موسیقی موسیقی اس لیسن کے اندر ہم لوگ جسی اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور جس کی پریکٹس کرنے والے ہیں وہ ہے بل بورڈ اور ہورڈنگ اچھا سب سے پہلی تو بات یہ کہ بل بورڈ اور ہورڈنگ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں مختلف نام ہیں کچھ ملکوں کے اندر دنیا میں بل بورڈ کے نام سے یہ میڈیم جہاں وہ جانا جاتا ہے اور کچھ ملکوں میں ہورڈنگ کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس پر بالکل بھی آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا اچھا اب میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کرتا چلوں بل بورڈ یا ہورڈنگ کے سٹینڈر سائزز کے حوالے سے دیکھیں بل بورڈ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی بھی آؤٹڈور سپیس کے اندر کسی بھی خاص جگہ پہ لگ سکتی ہے تو لہٰذا اس کا کوئی خاص ایس سٹینڈر سائز تو نہیں ہے یہ زیادہ تر جس جگہ پہ اس نے ڈسپلی ہونا ہوتا ہے اس جگہ کے حوالے سے ہی اس کا جو ہے وہ سائز متعین کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی کچھ آئیڈیا میں آپ کو دے دیتا ہوں بل بورڈ کے سائز کی ریشو کے حوالے سے دیکھیں جو بل بورڈ کا سائز ہے وہ عام طور پہ زیادہ تر تھری بائی ون کی ریشو میں پایا جاتا ہے ایک تو یہ کہ بل بورڈ زیادہ تر لینڈسکیپ میڈیم ہے اور یہ لینڈسکیپ اورینٹیشن کے اندر زیادہ تر ڈیزائن کیا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورٹریٹ میں نہیں ہوتا پورٹریٹ میں بھی اب یہ کافی زیادہ ڈیزائن ہونا شروع ہو گیا لیکن ابھی بھی تریڈیشنلی جو ایک بل بورڈ یا ہورڈنگ ہے یہ ایک جو ہے وہ ریکٹینگولر فارم میں آپ کو لگی سڑکوں کے اوپر جو ہے یہ ہوریزونٹل اورینٹیشن میں لگی آپ کو نظر آتی ہے اچھا جی اس کا جو تھری بائی ون کا ریشو ہے اس کے ایک آرڈنگ لی ایک آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ روڈ کے اوپر سکسٹی فیٹ ویڈھ اور ٹونٹی فیٹ ہائٹ کی اگر ایک بل بورڈ لگی ہو یا ایک ہورڈنگ لگی ہو تو اس کا جو ایکچول سائز کا ریشو ہے وہ تھری بائی ون کا ہے یعنی کہ اس کی ویڈھ اگر تھری ہے تو اس کی ہائٹ جو ہے وہ ون ہوگی اچھا اب جب ہم ڈیزائن کرنے لگتے ہیں بل بورڈ کو یا ہورڈنگ کو تو اس میں ہمیں جو ایک میجر پرابلم سائز کے حوالے سے آتا ہے وہ اگین اسی وجہ سے کیونکہ یہ ایک لارج سائز کا میڈیم ہے تو وہ یہ آتا ہے کہ ہم فیٹ کو انچز میں کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو سوفیرز ہیں الیسٹریٹر اور فوٹو شاپ وغیرہ یہ ہمیں فیٹ کا یونٹ پروائیڈ نہیں کرتے آفر نہیں کرتے ان میں جو سب سے بڑا میکسیمم جو ہمارے پاس یونٹ آف میئرمنٹ ہے وہ ہے انچز کا جبکہ یہ جو بل بورڈ یا ہورڈنگ ہے یہ ایکچولی فیٹ کے اندر میئر ہوتی ہیں اور فیٹ میں ہی ان کا پرنٹ ہوتا ہے اور ان کو ڈسپلی کیا جاتا ہے تو ہم بیسکلی کرتے ہیں کہ فیٹ کو ہم انچز میں کنورٹ کر لیتے ہیں یعنی مثال کے طور پر اگر سکسٹی فیٹ بائی ٹونٹی فیٹ کی ایک ہورڈنگ ہے تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے سکسٹی انچز بائی ٹونٹی انچز اور ہم کریں گے کیا کہ ریزولوشن جو ہے وہ ہم ٹو ہنڈرڈ کی بجائے تھوڑی سی زیادہ کر دیں گے تھری ہنڈرڈ یا فور ہنڈرڈ یا آئیڈیلی اگر سسٹم سپورٹ کرتا ہو تو اس سے بھی زیادہ ریزولوشن جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے تاکہ جو ہم فیٹ کو یونٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں یعنی بڑے یونٹ کو چھوٹے یونٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں وہ چیز ریزولوشن کے مدد سے کمپنسیٹ کی جا سکے اچھا اس کے علاوہ اکثر عام طور پر ہمارے جو سسٹمز ہیں وہ اس سائز کو بھی آسانی سے سپورٹ نہیں کر پاتے یعنی سکسٹی انچز بائی ٹونٹی انچز کا اگر آپ سائز لگائیں فوٹو شاپ میں اور آپ ریزولوشن فور ہنڈرڈ لگا دیں تو مائٹ بھی پوسیبل کہ اگر آپ کا سسٹم جا ہے وہ بہت ہائی سپیکس کا نہیں ہے تو وہ آپ کو ڈیلے کا شکار کر سکتا ہے فوٹو شاپ میں ورکنگ کرتے ہوئے تو اس کے لیے آسانی کے طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ اگین وہی تھری بائی ون کی ریشو والا فورمولا ہم لگاتے ہیں کہ سکسٹی بائی ٹورٹی انچز کی بجائے ففٹین بائی فائیو انچز میں بھی اگر ہم اس کو ڈیزائن کر لیں تو کیونکہ ریشو تھری بائی ون کی ہی ہے تو لہٰذا جب پرنٹر اس کو بعد میں اپسکیل کرے گا بشرتے کے ریزولوشن ہم نے بڑھائی ہو تو وہ جو ڈیزائن ہے جب خود سے زیوم کر رہے ہیں کوئی ہم ایک بل بورڈ یا ہورڈن ڈیزائن کر کے دیکھتے ہیں اچھا میں سب سے پہلے جو ہے فوٹو شاپ کے اندر نیو ڈاکمنٹ جو ہے وہ لے رہا ہوں اور یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میں نے وٹ جو ہے وہ ففٹین انچز رکھی ہوئی ہے اور ہائیڈ جو ہے یہ فائی انچز رکھی ہوئی ہے ثری بائی ون کی ریشو ہے اور اورینٹیشن میری جو ہے وہ لینڈسکیپ ہے ریزولوشن میں نے فور ہنڈرڈ کے قریب رکھی ہوئی ہے اس کو ثری ہنڈرڈ یا فور ہنڈرڈ ہم کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے کلر موڈ جو ہے وہ سیاں وائی کے رکھا ہوا ہے اب میں ڈاکومنٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کچھ اس قسم کا سائز ہمارے سامنے آئے گا کچھ اس قسم کا سکیل ہمارا جو ہے وہ بنے گا بل بورڈ کے حوالے سے تو چلیں بل بورڈ کے سائز کے حوالے سے تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اس کو کس طرح سے مینج کر رہے ہوتے ہیں اب ہم ایک بل بورڈ جو ہے وہ ڈیزائن کر کے دیکھتے ہیں ابھی اس وقت آپ لوگوں کے لئے میں نے ایک فرضی برینڈ جو ہے وہ بنایا ہے برگرز کا یا فاس فوڈ کا اور یہ بالکل ایک ٹوٹلی ایک فرضی برینڈ میں نے خود سے جو ہے وہ نام دے کے وہ میں نے بنایا تاکہ ہم پریکٹس کر سکیں جس فور سیکھ آف پریکٹس تو چلیں اس کے حوالے سے ہم کچھ جو ہے وہ وڈنگ یا بل بورڈ کی لی آؤٹ جو ہے اس کو ڈیزائن کر کے دیکھتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے کہ بیگراؤنڈ جو ہے وہ سب سے پہلے امپورٹنٹ ہوتی اور ہم سب سے پہلے بیکگراؤنڈ کرنے کوشش کرتے ہیں گریڈینٹ ٹول کے اوپر میں آؤں گا یہاں پہ ہمارے پاس یہ کچھ کلر جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے سیان سیون مجنٹا ہنڈرڈ اور یالو ٹوانٹی تھری کے مدد سے اچھا یہ کچھ میں نے کلر اس لیے چوز کیا ہے کیونکہ یہ فاس فوڈ یا کچھ فوڈ کے حوالے سے تھوڑا سا زرہ انٹرسٹنگ اور لائیولی سا کلر ہے تو اس لیے میں نے اس کلر کو یہاں پہ اس وقت چوز کیا ہے یہ میں نے ایک گریڈینٹ ٹول کے مدد سے ایک بیکگراؤنڈ جو ہے وہ یہاں پہ کر لی ہے اب میں کیا کروں گا کہ میں یہاں پہ آپ کے پاس میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ ایک میں نے فرضی لوگو جو ہے وہ دیزائن کیا اے بی سی ڈی برگر کے نام سے اور اسی کو ہم یوز کریں گے اپنی پریکٹس کے لیے اچھا یہاں پہ میں بیکگراؤنڈ کے حوالے سے ایک اور چیز ابھی فی الحال جو ہے وہ بنانا چاہ رہا ہوں وہ میں کیا کر رہا ہوں میں پین ٹول لیتا ہوں اور پین ٹول کی مدد سے میں ایک یہاں پہ ایک خود سے ایک ایسی ایک شیپ جو ہے وہ کر لیتا ہوں اچھا اب میں کیا کروں گا کہ میں روٹیٹ ٹول ایلسٹریٹر میں ہم لوگ نے پہلے بھی سیکھا تھا یہاں پہ آکے آلٹ کی مدد سے میں یہ جو میرے پاس سب سے نیچے جو انکر پوائنٹ پڑا ہوا ہے اس کے اوپر آکے میں آلٹ کی مدد سے ڈبل کرک کروں گا اور یہ روٹیٹ کی میرے پاس ایک ونڈو جو ہے یہ پاپ اپ ہو جائے گی اب یہاں پہ انگل جو ہے یہ میں نے ففٹین جو ہے وہ رکھا ہوئے اس کو میں کرتا ہوں جی کوپی اس کو یہ دیکھیں اچھا اب یہ ہم نے کوپی کی ہے اب ہم نے اور کچھ بھی نہیں کرنا بڑا ہی سمپل ہے کنٹرول ڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں ریپیٹ کی کمانڈ ایلسٹریٹر میں ٹھیک ہے کنٹرول ڈی میں پریس کرتا جانا ہوں اور یہ دیکھیں کہ میرے پاس ایک بڑا مزے کا پیٹرن جو ہے یہ بن گیا ہے اب میں اس کو سارے کو پکڑتا ہوں اور تھوڑا سا میں ہوریزونٹلی سٹریچ کر لیتا ہوں یہ سٹریچ میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کو بل بورڈ کے ڈیزائن کے اندر لے کے جانا ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو بل بورڈ کا ڈیزائن ہے وہ ریکٹینگولر ہے اس کو اب میں یہاں سے کرتا ہوں کنٹرول سی یعنی کہ کوپی اور یہاں پہ نیو لیئر لے کے فوٹو شاپ میں اس کو میں کرتا ہوں جی پیسٹ ایزا سمارٹ اوبجیکٹ ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا میں سائز تھوڑا سا جو ہے وہ بڑھا دیتا ہوں اچھے یہاں پہ اب بلنڈنگ موڈ ہم لوگ نے دیکھے تھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو یہاں سے آکے میں اس کو کوئی سے بلنڈنگ موڈ جو ہیں وہ اپلائے کر کے دیکھتا ہوں اور یہ جو ہم نے ایک ایکسٹر لیئر ایک بیچ میں آٹ کر دی تھی کو بڑے آرام سے بلنڈنگ موڈز کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ سوافٹ لائٹ جو ہے یہ مجھے کچھ تھوڑا سا بہتر لگ رہا ہے یہ مرج ہو رہا ہے میرے بیکگراؤنڈ کے اندر میرا جو ایلیمنٹ ہے پلس میں اس کی اپیسٹی جو ہے وہ بھی تھوڑی سی کم کر دیتا ہوں میں اس کی اپیسٹی جو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ کر دیتا ہوں تاکہ میں نے ڈیزائن ایلیمنٹس یہاں پہ رکھنے ہوں گے ان کے اوپر اوور پار نہ کرے اور یہ ایک جسٹ سرف کرے از ای بیکگراؤنڈ دارٹ سٹ اچھا جی اب یہ ہم نے کچھ تھوڑی سی بیکگراؤنڈ جو ہے وہ یہاں پہ کر لی اچھا جی یہ اب میرے پاس کچھ چیزیں پڑھیں گی ہیں تو ادھر سے یہ پی این جی فارم کے اندر میرے پاس ایک یہ برگر کا ایمیج ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم برگر یا فاس فوڈ کے حوالے سے کام کرنے لگے ہیں تو یہ ہم یہاں پہ اس کو لا کے جو ہے وہ پلیس کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا میں اور چھوٹا کروں گا ٹھیک ہے جی اور اسی طرح سے میرے پاس یہ ایک کولا کی پی این جی جو ہے یہ پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں فوٹو شاپ کے اندر ڈریکٹلی اوپن کر کے وہیں پہ کراپ کر لیتا ہوں اس کو میں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک نیو ڈاکومنٹ کی طور پہ اوپن کرتا ہوں اب میں کیا کروں گا کہ میں اس کی جو ہے وہ پین ٹول کی مدد سے پاتھ بنا کے اس کی میں کراپنگ کر لوں گا یہ پین ٹول میں نے سیلیک کیا اور اب یہ جو میرے پاس پورا پورشن ہے اس کو میں سیلیک کر کے اس کی میں کر لوں گا کراپنگ کراپنگ یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے آپ لوگوں کو سکھائی تھی ایک پورا لیسن اس کے اوپر دیا تھا اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جتنا زیادہ زوم کر کے آپ کراپنگ کریں گے اتنی زیادہ بہتر کراپنگ آپ لوگوں کی ہوگی ٹھیک ہے جی یہاں پہ اب اس کو میں شفٹ کی مدد سے سٹریٹ لے کے جا رہا ہوں نیچے کیونکہ سٹریٹ لائن ہے تو جہاں پہ سٹریٹ لائن آجائے وہاں پہ آپ لوگوں کو میں نے ٹپ دی تھی کہ شفٹ کی مدد سے بڑے ارام سے آپ لوگ اس کو کراپ کر سکتے ہیں اچھا اب کیونکہ بیسکلی میں نے کرنا کیا ہے مجھے یہ والا جو لائم والا جو ایلیمنٹ ہے یہ والی جو پکچر ہے یہ نہیں چاہیے تو اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور میں پارس میں جا کے اس کی سیلیکشن لے کے اس کو جو ہے وہ یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہ جو میرے پاس ایمیج بچ گیا ہے یہ بیسکلی میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں اپنے فائل کے اندر تو اس کو میں یہاں پہ ڈراغ کر لوں گا اپنی فائل میں اس کو اب میں بند کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو میرا کولا کا ایمیج ہے یہ یہاں پہ آگیا ہے اچھا جی اس کو میں لے جاتا ہوں برگر کے نیچے تھوڑا سا ایک اور چیز جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ دوبارہ میں آپ کو بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کہ آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ آپ ساتھ ساتھ اپنی لیئرز کو رینیم کرتے رہیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے کس لیئر کے اندر کیا چیزوں ہے وہ رکھی ہوئی اور کس طرح سے آپ اس کو یوز کر رہے ہیں اچھا جی یہ ہمارا جو ہے وہ برگر اس کو تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف نکالتے ہیں اوپر that's it ان دونوں کو ہم جو ہے وہ لنک کر لیتے ہیں رائٹ کلک کر کے لنک لیئر کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو ہم نے اب فردر آگے کٹھا ہی یوز کرنا ہے اچھا اسی طرح سے یہ تو میرے کچھ لیفٹ سائٹ کے اوپر میرے ایمیج میں یہاں پہ ویجوال آگے اسی طرح سے میرے پاس ایک یہ فرانچ فرائز کے حوالے سے یہ ایک میسکوٹ پڑھا ہوا ہے میجک وین ٹول کے مطلب سے اس کا بیکگرونڈ جو ہے وہ بڑے آرام سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ اس کا جو بیکگرونڈ تھا وہ کیا تھا وہ بلکل فلائٹ بیکگرونڈ تھا لہٰذا اب میں اس کو یہاں سے اس طرح سے رکھنا چاہ رہا ہوں یہ بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ رول پلے کرے گا ہمارے ڈیزائن کے اندر اچھا جی یہ ہم نے لنک کر لیا ہوئے ہیں تو ان کو ہم کسی بھی وقت بڑے آرام سے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہیں اچھا اور اب ہم لے آتے ہیں ہمارے پاس پڑا ہوا ہے لوگو جو کہ میں نے آپ کو پہلا بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے فرضی ایک لوگو جا وہ یہاں پہ بنا رکھا ہے اچھا اس کو لوگو کو میں انگروپ کر کے اس کو میں کر رہا ہوں فیلحال وائٹ کے اندر کیونکہ وہاں پہ جو کلرز ہیں وہ کچھ اس قسم کے ہیں کہ اس کو اگر میں وائٹ میں لے کے جاؤں گا تو یہ ایزیلی پرومننٹ ہو جائے گا اور ایزیلی رہے گا میرے لئے اس کو یہاں پہ آکے میں کنٹرول وی کرتا ہوں سمارٹ اوبجک کے طور پہ یہاں پہ اس کو میں پلیس کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے رائٹ اپر کارنر کے اوپر یہاں پہ میں پلیس کر دیتا ہوں تو یہ ہم نے اپنی جو ہورڈنگ یا بل بورٹ کی جو ہماری لی آؤٹ ہے اس کو ایک خاص موسیقی